حضرم آمیر فیضا بادی صاحب آپ کے روح و روح تھے آپ کے پیش نظر تھے اور بہترین کلام پیش کر رہے تھے آپ محضوظ ہو رہے تھے علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر ہوا کے دوش میں دریاؤں کا سفر مت میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حسین سامین کے سامنے اگر مچھے مصرے اچھے طریقے سے اچھے سامین کے سامنے اچھے مصرے آہستہ سے پڑھے جائیں تو اچھے سامین کا کام یہ نہیں بنتا کہ وہ بھی آہستہ سے سبحان اللہ کہہ دے یا جزاک اللہ کہہ دے مصروں میں دم ہو تو پھر اچھے سامین کو دم لگا کر سبحان اللہ کہنا چاہیے علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر ابھی بھی وقت ہے خود کو صدھار لے مستی علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر ابھی بھی وقت ہے اس ذکر کے صدقے میں ہمارے دن یہ نہیں کہ اچھے دن آگئے ہمارے دن ہمیشہ اچھے رہتے ہیں بس ذکر سے متمسک رہے دن ان کے بورے ہوتے ہیں جو اس ذکر سے دور ہیں ابھی بھی وقت ہے خود کو صدھار لے مفتی علی کمان زیادہ بکر بکر مت کر کائنات کی عظیم ترین ذات کا نام ہے ذاتِ علی اس لئے کہ عظیم علی عظیم بھی ہیں علی موزم بھی ہیں علی کریم بھی ہیں علی مکرم بھی ہیں علی لائک احترام بھی ہیں علی محترم بھی ہیں حادی خلق علی کمر مکہ علی این اللہ علی امام اول علی وسی آخر علی امین المؤمنین علی امام المتقین علی یاسب الدین علی قائد غریل مہجلین علی غیاس المکربین علی اسم الدین علی تاج مواحدین علی بیضات البلد علی ذوبنین علی غالد سبتائن علی غالب کل غالب مطلوب کل طالب مظہر العجائب مظہر قرار غرفرار قوت پیغمبر فاتح خیبر مقصود عاش مورس فلاک قلعہ حصر یقین امام سما آیائن مبی کعبہ یقین قاضی دہر میرے عالمین نور والقلم علی تعلیق کو دور کرنے والا نور علی فاروق عاصم علی شدقہ اکبر علی علم کمادن علی نبا عزیم علی سرات مستقیم علی علم انبیاء کاماریس علی اسلام کا صدور علی مطلوب کو توڑ دینے والا علی غمزدہ لوگوں کا مونس علی ہر فقر کا مالک علی امام محشر علی سانکیہ حسر کاؤسر علی علی فقر بنی آدم علی سردار انسو جا علی سرور علی سردار علی شہر سفمیدہ علی حادی علی ما علی لطفو علی احسا علی حکمت علی شعبی علی بارو علی درمہ علی جنت علی نعمت علی رحمت علی غفرہ علی واصل علی فاصل علی شامل علی قابل علی فیضو علی جودو علی بزلو علی بازل علی نوحو علی کرتی علی دریا علی شاہل علی علی ملی ادرلی بازل علی مآلہ علی مآلہ علی مآلہ علی مآلہ علی مآلہ علی مآلہ بھائی مآلہ یہ پروردگار عالم کا لطف جلی اور خفی اسی طریقے سے ان حسین سامین پر نازل ہوتا رہیں اور محبراستہ رہے پروردگار عالم کی رحمتوں کا علماء اکرام تشریف فرما ہے زیمت ایک کائنا تشریف فرما ہے شریعت کا مسئلہ ہے اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ شہر ادم میں رہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی دور دراز سے آتا ہے تو عبادت اس کی عادی ہو جاتی ہے چار رکعت پڑتا ہے تو دو رکعت پڑھے تو یہ جو دور کھڑے ہوئے ہیں بہت دور کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو قصر نہ سمجھے عبادت میں کہ صرف یہ قریب ہے تو یہ پوری عبادت کریں گے وہ ہے تو تھوڑے سے فائدے میں رہیں اور ہاتھوں کو ہلاتے رہیں کم سے کم ایسا لگے کہ ہاں بھائی پیچھے والے پیچھے نہیں ہیں یہ غدیر والے ہیں جو سب ساتھ ہیں نعرہ حیدری ایسا لگے ظاہر سی بات ہے کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا ادھر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا ادھر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا لگے کہ نعرہ حیدر حلام زادوں نے حرام کر دیا جنہ حلام زادوں کا موسیقی 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 قلندر لزاج رکھنے والوں علی کو اپنا سب کچھ ماننے والوں اس لیے کہ علی ہے رزق دینے والا علی ہی ہے حیات دینے والا علی ہی ہے قلندر بنانے والا علی ہی ہے بہدال بنانے والا علی ہی ہے شیر بنانے والا علی ہی ہے مدد کرنے والا علی ہی ہے طبانائی دینے والا علیہی ہے علم دینے والا ذرا بارگاہ مولا میں دونوں ہاتھ بلند کر کے قبولیت دعا کے لیے پوری تمہاری کے ساتھ شاہ مردہ شہریزدہ قوت پروردگار لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ صلفتار بلنا را ہائی دوری علیہ کے عشق میں ایسا کمال کرتا ہوں علیہ کے عشق میں ایسا کمال کرتا ہوں کرتا رہیے کمال چھوڑ دیتے ہیں کمال کرنے کی خراب ہو جے طبیعت تو بہار کر دوں گا اور لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں منافقی زدینہ محام کر دوں گا حیدری علی فخر بنی آدم علی سردار ہنسو جان علی سرور علی سردار علی شیر سفر میدان علی حدی علی ایمان علی لطفو علی ایسا علی حکمت علی شافی علی دارو علی درما علی جنت علی نعمت علی رحمت علی گفران علی باصل علی فاصل علی شامل علی قابل علی فیسو علی جودو علی بسلو علی باصل علی نوحو علی کشتی علی دریا علی ساحل علی آلم علی عدل علی فاصل علی قامل علی فیسو علی جودو علی بسلو علی باصل علی نوحو علی کشتی علی دریا علی ساحل علی آلم علی افزل علی افزل علی آلم علی آلم علی افزل علی گامل علی فیسو علی چودو علی بسلو علی بازل علی نوحوں علی کشتی علی دریا علی ساحل علی نورو علی انور علی دورو علی گاہر علی انور علی نورو علی انور علی دورو علی گاہر علی شافع علی جازی علی شافی علی شافی علی شافی علی شافی علی حکمت علی شافی علی دارو علی درما یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے جو کچھ بھی حسینات زبائش اس عنام کی بنا پر ہے یا علی تلہ حسینام بھلا لگتا ہے تیری نصبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تر عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ انظام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تر عشق میں کافر مجھ کو لوگ کہتے ہیں تر عشق میں لوگ کہتے ہیں تر عشق میں کبھی بھی خائف نہیں ہونا کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہونا کبھی بھی مغموم نہیں ہونا اس لیے کہ دنہ ہی گیا خوف ہی گیا اما چھیر دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے چھیر دیا ہے ذکر مولا لوگ کہتے ہیں تر عشق میں کافی امجھ کو اور میرے دل کو الزام بھلا لگتا ہے سننے والوں بالکل بھی گنجائش نہیں میں شورائے زبیلہ ترام سے بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا یہ وقت بھی کیا ہے کہ زد میں آ جائے تو یوں وہاں چھوڑا کر گزرے ہاں یہی وقت کہ جب چاہو تو کاتے نہ کٹے یہ ذکر ہے جو تشکس پیدا کرتا ہے امتیاس پیدا کرتا ہے بالکل بھی معاقہ محل نہیں تھا لیکن مجھے ایک شیر یاد آگرہ اگر وہ شیر لگنا میں نہ پڑھا جائیں تو پھر حق نہیں بنتا کہ کہیں پڑھا جائیں استاند قمر جلالی کا شیر ہے کہ قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں خانہ او دوا خصوص دور سے زبیل احترام کی نظر سننا قلندرانہ مزاج رکھنے والوں اربابیں ولا قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں خانہ کوئی دیکھے تو یہ سمجھیں بڑے اللہ والے ہیں لوگ کہتے ہیں ہتر عشق میں کاتھر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے بھلا لگتا ہے چلیے اب یہ شورہ زبیل احترام یہ نہیں کہا آپ مجھے سننا ہے آپ مجھے سننے کے لیے نہیں آئے ہم تو ارتباط پیدا کرنے والے ہیں اب یہ نہیں کہا ہمیں سننا ہے تو ہمیں پڑھیں ہاں یہ بات ہے ذکر اہل بیت اتحان مسلم کا صدقہ میں جب شیعہ بولتا ہے سید بولتا ہے تو پھر سید ہی بولتا ہے شیعہ ہی بولتا ہے اس لیے کہ شیر علاقہ دیکھ کے نہیں دہارتا علاقہ دیکھ کے نہیں بولتا مولا کا چاہنے والا علاقہ دیکھ کے نہیں بولتا اس لیے کہ یہ ایران میں ہوتے ہیں تب ویسے ہی بولتے ہیں امریکہ جاتے ہیں شیر علاقہ دیکھ کے نہیں بولتا یہ ایران میں ہوتے ہیں تب ویسی بولتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تب ویسی بولتے ہیں اور بلکہ دہار بڑھ جاتی ہے دشمنوں میں جانے کے بعد تاکہ دشمنوں کا پتہ پانی ہو جائے آباد رہیں خوشحال رہیں نوجوانوں آپ کے بزرگوں نے جو کچھ بھی محنت اور مشبتوں سے آپ کے سپرد کیا ہے اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی امانتداری کے ساتھ آنے والی نسلوں کے سپرد یہ پیغام کر دو پوری امانتداری کے ساتھ پوری داری کے ساتھ اس پیغام کو آنے والی نسلوں کے سپرد کر دو دیکھو یہ ذکر کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ بھائی چلو صبح نماز تک ذکر سنیں گے بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں اس جشن میں اور ساری محفلوں میں ملاقات بھی ہو جائے گی ذکر میں بھی شامل ہو جائیں گے یاد رکھنا میرے مولا کا قول ہے یقین کے ساتھ سو جانا شک کی حالت میں عبادت کرنے سے بہتر ہے لہٰذا آباد رہے آپ نوجوانوں آپ کے سپرد ہے یہ سب ذکر اسے دل سے لگاؤ سینے سے لگاؤ اگر اس ذکر کو سینے سے لگاؤ گے تو یہ ذکر خود تمہیں سینے سے لگائے گا بس آئیے حضرات میں سے پھر پیش کروں گا انشاءاللہ آپ محسوس ہونا ہے اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا ہے اور محترم جناب فخری جعفری صاحب مسم گوپالپوری صاحب منور جلالپوری صاحب سلیم بلرامپوری صاحب خرشید حلولی صاحب عمر زخمی صاحب تاجکانپوری صاحب خرشید مزفرنگری صاحب نصیر آزمی صاحب امید آزمی صاحب اور ممتاز حیدر آبادی صاحب یہ تمام شورہ سب تو آئے ہی گئے سب باقی ہیں ہاں بس انشاءاللہ میں نہیں اب پھر پڑھوں گا تمہاری محبتیں ہیں تم تو یار جان ہو میری تمہارا حکم نہیں مانوں گا تو کس کا مانا گا ناڑا ہائی دریالی آئی آزاد علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر میں انتماز کرنا ہوں مہدرم تاج کانپوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظر آئے عقیدت پیش فرمائیں تاج کانپوری صاحب کے بعد ایک بہتین لبو لہجے کا شاعر جو ماشاءاللہ نصف اللہل میں بھی چبک رہا ہے ذکر اہل بیتی اتھارن مسلم کے صدقے میں لیکن ان سے قبل تاج کانپوری صاحب آپ کے روبرو ہیں ان کے استقبال اور خیر مقدم میں پوری تمانائی کے ساتھ حاضرین امیفید سلام علیکم ارض کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ تصورات میں کربو بلاج ہو جاتے ہیں تصورات میں نصیر بھائی شہر سنے تصورات میں کربو بلاج ہو جاتے ہیں وہ حکم رب سے یہاں حاضری لگاتے ہیں اہل علم و اہل نظر تشریف فرمائے تیسرے چوتھا مصرہ کی تصورات میں کربو بلاج ہو جاتے ہیں وہ حکم رب سے یہاں حاضری لگاتے ہیں علی کے لال کی مائفل وہی سجاتے ہیں علی کے لال کی علی کے لال کی مائفل وہی سجاتے ہیں نمک جو فاطمہ زہرہ کا تاج کھاتے ہیں علی کے لال کی مائفل وہی سجاتے ہیں نمک جو فاطمہ زہرہ کا تاج کھاتے ہیں غازی تری خائرات پہ ہم لوگ ہیں زندہ غازی تری میں ایک مسدس پیش کروں گا انشاءاللہ لیکن اس سے قبل کچھ قطعے یہ مشک سکینہ جو اسلام کی گردن کا زیور ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے مشک سکینہ بازبانے مشک سکینہ انشاءاللہ ایک مسدس کے چند بندرز کروں گا ارض کرتا ہوں کہ غازی تری خائرات پہ ہم لوگ ہیں زندہ پھائلاتے نہیں ہاتھوں کو زردار کے آگے منوبہ شیر سنیں کہ غازی تری خائرات پہ ہم لوگ ہیں زندہ پھائلاتے نہیں ہاتھوں کو زردار کے آگے غازی تری خائرات پہ ہم لوگ ہیں زندہ پھائلاتے نہیں ہاتھوں کو زردار کے آگے اے تاج یہ دربار بھی دربار خدا ہے ہر قوم گھری رہتی ہے دربار کے آگے ہر قوم گھری رہتی ہے دربار کے آگے حیدر کے جانشین یہ ولیوں کے ولی ہیں حیدر کے جانشین انشاءاللہ آپ کے مزاج کے حوالے سے بھی شیر عرض کروں گا لیکن اس سے قبل کوئی شیر عرض کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ حیدر کے جانشین یہ ولیوں کے ولی ہیں اولاد ہزہرہ کی یہ اولاد علی ہیں حیدر کے جانشین حیدر کے جانشین یہ ولیوں کے ولی ہیں اولاد ہزہرہ کی یہ اولاد علی ہیں اس در سے کبھی کوئی بھی خالی نہیں جاتا اس در سے کبھی کوئی بھی خالی نہیں جاتا دشمن کو بھی دیتے ہیں دشمن کو بھی دیتے ہیں سخی ابن سخی ہے دشمن کو بھی دیتے ہیں سخی ابن سخی ہے بس یہاں سے عرض کرتا ہوں آپ کے مزاج کے حوالے سے کہ رنگ جتنے تھے وفا کے اس یدے فنکار میں بردی خالق نے سب عباس کے کردار میں رنگ جتنے تھے وفا کے اس یدے فنکار میں کہ رنگ جتنے تھے وفا کے اس یدے فنکار میں بردی خالق نے سب عباس کے کردار میں اے حسن تونے قلم کو ڈھال کر تلوار میں شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار میں شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار میں شام کے حاکم کو مارا شام کے بازار میں اور یہاں سے ایک مطلع چنشل جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اور اس کے بعد سیوک مسدس مشکہ سکینہ عرض کرتا ہوں سماتھ فرمائے دیکھیں انگریزا بھائی کہ تم باپ کی ہو دولت و جاگیر سکینہ تم باپ کی ہو دولت و جاگیر سکینہ دیتے ہیں دعائیں تمہیں شبیر سکینہ نصیر بھائی شیر سنیے گا تم باپ کی ہو دولت و جاگیر سکینہ آخری صف تک تم باپ کی ہو دولت و جاگیر سکینہ دیتے ہیں دعائیں تمہیں شبیر سکینہ مل جاتی زمانے کو نئی نحجے بلگا مل جاتی زمانے کو نئی نحجے بلگا کر دیتی اگر شام میں تقریر سکینہ کر دیتی اگر شام میں تقریر سکینہ ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا تو فاطمہ زہرہ کی ہے تصویر سکینہ اور سرور کے عزادار اسے کہتے ہیں جنت روزہ ہے جہاں پر تیرا تعمیر سکینہ روزہ ہے جہاں پر شیر عرض کر رہا ہوں روزہ ہے جہاں پر تیرا تعمیر سکینہ اس سلوات کا سہرات ہے مل جل کے آپ لوگ سنے عرض کرتا ہوں کی بے زبا مشک کی اجاز بیانی سنیے مشک معصوم سکینہ کی زبانی سنیے بے زبا مشک کی اجاز بیانی سنیے مشک معصوم سکینہ کی زبانی سنیے مجھ کو معلوم ہت دریا کی کہانی سنیے کتنے دریا کا اتارے ہوں میں پانی سنیے بھئی کیا سننا ہے آپ لوگ بے زبا مشک کی اجاز بیانی سنیے یہ میسم بھائی نے جو پرچم عباس سجایا ہے جو اس کے گردن میں یہ مشک یہ مشک اسلام کا وہ تبرک ہے کتا قیامت تک یہ اس کی گردن سے ہٹنے والی نہیں ہے بے زبا مشک کی اجاز بیانی سنیے مشک معصوم سکینہ کی زبانی سنیے کتنے دریا کا اتارے ہوں میں پانی سنیے مجھ کو معلوم ہت دریا کی کہانی سنیے زندگی پیاس میں گھر کام اگر پاتی ہوں بہت دریا کے کلیجے میں اتر جاتی ہے زندگی پیاس میں گھر کام اگر پاتی ہوں بہت دریا کے کلیجے میں اتر جاتی ہوں کیا کہہ رہے ہیں مشک سکینہ سنیں کہتی ہے مجھ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں سکینہ کے حبیب مجھ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں سکینہ کے حبیب میری تعظیم کیا کرتے ہیں پیاسوں کے خطیب سنگے اصوصہ زمانے میں ہے میرا بھی نصیب مرہا کرتی ہوں اب باس کے پنجے کے قریب ارے بھائی سنگے اصوصہ زمانے میں ہے میرا بھی نصیب مرہا کرتی ہوں اب باس کے پنجے کے قریب ایک کعبہ ہوں میں پیاسوں کے پرستہ روکا سر میرے سامنے جھکتا ہے آزاد آروں کا سنیے مشک سکینہ کیا کری ہے کہ بھول سکتی نہیں احسان حسین ابنے علی کہتی کہ بھول سکتی نہیں احسان حسین ابنے علی نام کی شمہ میرے پیاس کے روزے پہ جلی پیار کرتی ہے مجھے گلشن زہرہ کی کلی پاس رکھتا ہے مجھے آج بھی پیاسوں کا ولی پیار کرتی ہے مجھے گلشن زہرہ کی کلی پاس رکھتا ہے مجھے آج بھی پیاسوں کا ولی اور کی تقدیر سے اور کی تقدیر سے تقدیر میری بالا ہے اب مجھ کو اب باسلے بیٹی کی طرح حافظ 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 لالی لالہ دری مجھ کے ستینہ میں نے سوچا تھے اس کیلئے پسیسر میں نے کہیے بس یا بس سب لوگ ملجل کیوں بولی ہے آخری مجمع تک یا بس یا دولہ ہاتھ اٹھا کے یا بس یا بس یا مجھ کے مازوں سکینہ کی زبانی سنیے مجھ کو معلوم ہے دریا کی کہانی سنیے کتنے دریا کا اتارے ہوں میں پانی سنیے زندگی پیاس میں غرقاب اگر پاتی ہوں بہت دریا کے کلیجے میں اتر جاتی ہوں مجھ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں سکینہ کے حبیب میری تعظیم کیا کرتے ہیں پیاسوں کے خطیب میں رہا کرتی ہوں اب بعض کے پنجے کے قریب ایک کانبہ ہوں میں پیاسوں کے پرستاروں کا سر میرے سامنے جھکتا ہے آزاداروں کا سنیں اب کیا کہتی ہے کہ گنگا جمنا کا وہ سنگم بھی شایدہ میرا مشک سکینہ کیا کہتی ہے نصیر بھائی سنیں گنگا جمنا کا وہ سنگم بھی شایدہ میرا گل کا حرقت رہے شبنم بھی شایدہ میرا اور تاریخ مزمزم بھی شایدہ میرا دین کا اس لیے پرچم بھی شایدہ میرا دین کا اس لیے پرچم بھی شایدہ میرا باہر پیاسوں کا زمانے میں اٹھایا میں نے باہر پیاسوں کا زمانے میں اٹھایا میں نے اور ظلم کا تیر کلیجے پہکھایا میں نے باہر پیاسوں کا باہر پیاسوں کا زمانے میں اٹھایا میں ظلم کا تیر کلیجے پہکھایا میں نے جب سے تشکیل ہوئی کہ جب سے تشکیل ہوئی پیاس کے کاندھوں پر رہی جب سے تشکیل ہوئی کہ جب سے تشکیل ہوئی پیاس کے کاندھوں پر رہی کربلا کی قسم احساس کے کاندھوں پر رہی تیسرا مزرا آپ کے مزاج کے حوالے کہ جب سے تشکیل ہوئی پیاس کے کاندھوں پر رہی کربلا کی قسم احساس کے کاندھوں پر رہی بے حصوں کے نہیں حساس کے کاندھوں پر رہی جب سے تشکیل ہوئی پیاس کے کاندھوں پر رہی کربلا کی قسم احساس کے کاندھوں پر رہی بے حصوں کے نہیں حساس کے کاندھوں پر رہی میری میراج ہے عباس کے کاندھوں پہ رہی میری میراج ہے عباس کے کاندھوں پہ رہی جو سکینہ کی ہے چاہت وہی چاہت میں ہوں آج بھی پرچمے اسلام کی زیلت میں ہوں آج بھی پرچمے اسلام کی زیلت میں ہوں جو ستم گاروں سے سلجی نہ پہلی میں ہوں یہ بلا آپ کے مزاج کے حوالے جو ستم گاروں سے سلجی نہ پہلی میں ہوں ٹھہر پانی کی زمانے میں حویلی میں ہوں موجب دریا کی زمانے میں سہلی میں ہوں کوئی سمجھے نہ زمانے میں اکیلی میں ہوں جو ستمگاروں سے بس سے دو بند اور گئے زیادہ دیر کا رکھنی لیڈا اس لحظی نہیں جو ستمگاروں سے سلجھی نہ پہلی میں ہوں جو ستمگاروں سے سلجھی نہ پہلی میں ہوں دھیر پانی کی زمانے میں حویلی میں ہوں موجہ دریا کی زمانے میں سہیلی میں ہوں کوئی سمجھے نہ زمانے میں اکیلی میں ہوں میرا کچھ کر نہیں سکتے ہیں ستمگار میرے چاہنے والے ہزاروں ہیں ازادار میرے میرا کچھ کر نہیں سکتے ہیں ستمگار میرے چاہنے والے ہزاروں ہیں ازادار میرے اور اس سلسلے کا آخری بند مشک سکینہ کیا کہہ رہی ہے بھائی دعاوں کا تعلیب ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو ستمگاروں سے سلجھی نہ پہلی میں ہوں دھر پانی کی زمانے میں حویلی میں ہوں کوئی سمجھیں نہ زمانی میں اکیلی ہوں میرا کچھ کر نہیں سکتے ہیں ستمگار میرے چاہنے والے ہزاروں ہیں ازادار میرے جانب نہر لیے مجھ کو بڑھا تھا غازی سرزمین لکھنوں پہ مصر ارز کرتا ہوں جانب نہر لیے مجھ کو بڑھا تھا غازی ایک نیزہ علیہ دشمن پہ چڑھا تھا غازی بھائی مصر اچھے لگ جائے تو وہاں تک کہ ہاتھ اٹھائیے گا آخری سب تک جانب نہر لیے مجھ کو بڑھا تھا غازی ایک نیزہ علیہ دشمن پہ چڑھا تھا غازی میری خاطر ہی ہزاروں سے لڑا تھا غازی میری خاطر ہی بھائی چوتھا مصر اور بھائی ترز کرتا ہوں دعاوں سے نواز دیجئے گا جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے جانب نہر لیے بھائی شہر سنیں کہ جانب نہر لیے مجھ کو بڑھا تھا غازی ایک نیزہ علیہ دشمن پہ چڑھا تھا غازی میری خاطر ہی آزاروں سے لڑا تھا غازی اپنے پائلوں میں لیے مجھ کو کھڑا تھا غازی ایسے حالات میں بھی ساتھ لچھوڑا میرا ہاتھ کٹوا دیئے پر ہاتھ لچھوڑا میرا سب مل کے بولیے سب مل کے ہاتھ اللہ نے دیا اٹھانے کے لیے علیہ یری علیہ یری علی 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 جہاں جہاں علی یا علی علی جانبِ نہر لیے مجھ کو بڑا تھا غازی ایک نیزہ لیے دشمن بچڑا تھا غازی میری خاطر ہی ہزاروں سے لڑا تھا غازی میری خاطر ہی ہزاروں سے لڑا تھا غازی اپنے پہلوں میں لیے مجھ کو کھڑا تھا غازی ایسے حالات میں بھی ساتھ نہ چھوڑا میرا ہاتھ کچوا دیے پر ہاتھ لچ اب سنیے کیا کہہ رہی ہے مقتے میں کہ تاج میری یہ زمانے میں وفاداری ہے تاج میری یہ زمانے میں وفاداری ہے میں وہاں رہتی ہوں جس گھر میں ازاداری تاج میری یہ زمانے میں وفاداری ہے میں وہاں رہتی ہوں جس گھر میں ازاداری ہے خانک عباس کی قدموں کی مجھے پیاری ہے میرے عباس کے پرچم سے جفاہاری میرے عباس کے پرچم سے جفاہاری ہے تشلہ لوگوں کی میں خدمت میں کھڑی رہتی ہوں ولہ عباس کے قدموں میں پری بس بھائی کی فرمائش تھی کہ ایک مدلہ چار شعر پہت دیجئے گا میں پورا شعر ہوں سب چار شعر کہ مولا تیری مائفل میں جو شرکت نہیں کرتے مولا تیری مائفل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے بہت کی عزت نہیں جیہا 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 دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا وہ لوگ غم شہم سیاست آخری مجمع تک کے آواز آنی چاہیے یہ دربارے مولا ہے یہاں سے آواز انشاءاللہ نجب تک جائے گی آپ کی بخشش کا سہارا بنے گی ایک نہرہ ہائیدری مولا تیری مائفل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کرتے دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا وہ لوگ غم شہم سیاست نہیں کرتے غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر رو جنازہ مولا جن میری غیب سے نسرت ذرا سا غیاروں کی جانب سے کوئی ایک حملہ ہو جاتا ہے ایک ہوا کا جھوکہ بھی ستم کا غیاروں کی جانب سے آتا ہے تو ایک آواز اپنو یہاں سے اٹھتی ہے مولا چودہ سا سال سے ان لوگ کیلئے کچھ کرتے نہیں یا لولہ کرتے لگ رہاں مولا نہ کرتے تو کیسے کہلے ہیں مطلعہ ہم لوگ زندگی جی رہے ہیں مولا کہہ رہا ہے اگر میں تم سے نظریں پھیل لوں تو زمانے والے تم کو ایسے پیچھ دانے سے چکی کے پاڑوں میں دانا پشتا گئے ہوں گا سنیے مولا تیرے امائی فیل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپلے سگے بات کی عزت نہیں کرتے دل پاک نظر پاک لہو پاک حجن کا وہ لوگ غم شہ میں سیاست نہیں کرتے غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر رو جنازہ مولا جو میری غیب سے نسرت نہیں کرتے بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتب میں کہچے کہوں مولا عبادت نہیں کرتے بستی میں اپنے پاک ہوں نے اور لانا بیشمال لانا بیشمال لانا بیشمال مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر روز جنازہ مولا جو میری غیب سے نسرت نہیں کرتے بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتم میں کیسے کہوں مولا حفاظت نہیں کرتے عشق غمش شبیر الزہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے آسو ہی نہیں خون بھی بہاں دیتے ہیں شہ پر ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے سجاد کے ہوتوں پہ نہ آتا جو تبسم ہم لوگ کبھی آسلے کی جرت نہیں کرتے سجاک کے ایکوں پر نہ آتا جاتا ہم لوگ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے سجاد کے بس اس لزلے کے تین شیروں رہ گئے ہیں سجاد کے ہوتوں پر نہ آتا جو توسم ہم لوگ کبھی ہسنے کی جررت نہیں کرتے ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہمارا مجمع اہل علم ہے اہل نظر ہے ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا محبوب خدا جن سے محبت نہیں کرتے ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا محبوب خدا جن سے محبت نہیں کرتے جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ تابوت و علم میں وہی شرکت نہیں کرتے ایک نعرہ خاص ہے ایک نعرہ خاص ہے نعرہ خیدی بس بڑی محبت سے سنا مختلے کا شیر بھی اسی انداز میں سن لیجے اگر پسند آ جائے تو دماؤں سے نواز دیجے گا سجاد کے ہوتوں پر نہ آتا جو تبسم ہم لوگ کبھی ہسنے کی جررت نہیں کرتے ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا محبوب خدا جن سے محبت نہیں کرتے جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ تابوت و علم میں وہی شرکت نہیں کرتے ارتاج ارتاج وہی لوگ ہیں شپیر کے قاتل ارتاج وہی لوگ ہیں شپیر کے قاتل شپیر کے قاتل پر جو لالت نہیں کرتے